محمد شامی نے ریپلائی کیا وہ آپ نے دیکھا جو شامی کا ریپلائی ہے تھا نہیں میں نے دیکھا محمد شامی نے کہا کہ دوسروں کی بھی کامیابی کو انجوائے کریں اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ ورلڈ کپ ہے آپ کا لوکل ٹورنمنٹ نہیں ہے جو انہوں نے حسن رضا کو ریپلائی کیا یا جہاں سے جس سیکٹر سے بھی یہ ریپلائی ہے تھا کہ آپ کا لوکل ٹورنمنٹ میں ایسا ہوتا ہوگا ہمارے یا نہیں آتا اور ہمارے بھی جو اس طرح کے بات کرتے ہیں ہم انہیں بھی سہر تنقید کا نشانہ مناتے ہیں بھائی بات کرو دوسرے ملک میں جا رہی ہے وہاں بزتی ہوگی تو کوئی بھی ایسی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیا کرے کہ کبھی کبھی جواب جو ہوتا ہے وہ بڑا سروری ہوتا ہے اگر آپ اگنور کریں گے یہ ہر روز ایک نئی نئی بات آئے گی پاؤں پاؤں کی آواز آئے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ یقین کریں پھر کسی کی اوقات نہ جرت رہے گی ایک کل صحیح جواب ہے ایسے کو ایسا ہی جواب دینا چاہیے جیسے کو تیسا ٹیس کیوٹر یہ بات بول رہا ہے کہ انڈیا کو مخصوص کسی کی بولنگ دی جاتی ہے علی مطلب حد ہو گئی ہے پہلے تو کوئی دوسری بولیں ٹھیک ہے اب ایک نیا منجان آگیا ان کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جڑے جا کے ہاتھ میں بولتا اس کا آنس کم تھا اس کا وزن کم تھا یعنی کہ سپینر کو ہلکی وزن کی اور پیسر کو زیادہ وزن کی کہاں سے لے کر آ رہے ہو بھائی ہے ہمیں بھی بتاؤ ہم بھی جائے ماں پہ اس بستی کے اندر جہاں پہ یہ والا منجان ملتا ہے کمال ہو گئے ہیں مطلب لوگ لگے میکس کے اوپر بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں سوچل میڈیا الیکٹرونی میڈیا باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یار یہ میچ جو ایف ایکس ہے جی آپ لوگوں کا جو لیول ہے نا جو لیول ہے مجھے انٹرناشنل پلیز والا نہیں لگتا کہ جی آپ کبھی انٹرناشنل کرکٹ کھیلے ہوئے تھے لیکھ آپ کی شکلیں دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کوئی پنگی کوئی مراسی کوئی پھدر قسم کے لوگو لیٹرلی بتا رہا ہوں انہی پچیز پہ دنیا کے تمام بالرز آرڈنری لگ رہے ہیں لیکن انڈیانز ایکسٹرورٹری کیوں لگ رہے ہیں دیکھیں دونوں انٹ سے مانا کہ دونوں انٹ سے اس زمانے میں تو ہمارے دور میں تو ایک ہی بال چلتا تھا اور اگر براندان ہو یہ کہا سیمی اس کو شائنگ کرتے تھے تھوڑا سا رف کرتے تھے تو سوئنگ بھی ہوتا تھا ریوز بھی اور سیدھا بھی جا دوستو آپ آخر میں جو پندہ سیکنڈ کا ویڈیو دیکھا یہ ویڈیو کو محمد سامی جی نے اپنا انسٹاگرام پوسٹ میں ڈالا تھا اور یہ پھول ویڈیو پان دن پہلے میرے چانل پر اپ لوڈ ہوا تھا خوشی کی بات ہے کہ محمد سامی جی نے میرے ویڈیو کو سیئر کیا لیکن میں سامی بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا آپ جیسے پاکستان کے نومونوں سے پریشان مت ہوئی ہے ان کا کام ہے تو بکباس کرنا اور ان کو مہتور جواب دینے کے لیے میرے جیسے اور بھی بہت سائل میڈیا پر بیٹھے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ اور انڈیاں ٹیم فوکس میں رہے کر اس بار والد کپ ہمیں جیتا دیجئے اس سے بڑا خوشی کی بات ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان کے لیے اس سے زیادہ جلان بھی نہیں ہوگی وہ اور بھی وقباس کریں گے لیکن دوستو اب پاکستان میڈیا میں جو بھی محمد سامی جی کو سپورٹ کرنے ہیں ان کا بیرو دھونا شروع ہو گیا ہے واسیم اکرم پاندین پہلے محمد سامی جی کے سپورٹ کیے تھے تو ان کو گدار بھی ڈیکلر کر چکے آپ آگے ویڈیو میں دیکھو گے اور میں چاہوں گا کہ دوستو آپ آخیت تک کی ویڈیو کو انجائی کریے اور آپ یہ ویڈیو کو جیادہ سے زیادہ لائک سیر کرنا بلکل مدھولیے گا تین ہزار لائک کا امید رکھتا ہوں مجھ امید ہے آپ انڈیاں ٹیم کے نام پر ٹھک کے لائک سیر کرو گے واسیم اکرم صاحب کو لے آئیں وہ ادھر بیٹھے میں ان کو لے آئیں واسیم اکرم صاحب کی تو خیر ابھی میں کیا بات کروں وہ پیچھے ان کا جو اپیسوڈ حسن رضا صاحب بھی انہوں نے جو بیان دیا ہے میرے خیال ہے بلکل بلو در بیٹ لیول انہوں نے بات کی ہے اگر آپ ایک ٹی وی چینل میں بیٹھے ہیں آپ اٹلیس اپنے ایک کرکٹر ہونے کے ناتے آپ کا پاکستانی ہونے کے ناتے ایک بندے میں تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یار تھوڑا سا بندہ خیال کرتا ہے آپ دیکھ لیں گوتم گمبیر نے کیا کیا باتیں نہیں کی ہوں گی انڈیا کے بارے میں پر آج تک کسی ایکس پلیئر نے ان کے اس کے خلاف بات نہیں کی ہے اور جب آپ کی روزی روٹی لگی ہوگی جب روزی روٹی آپ کی دوسرے ملکوں میں لگی ہوگی جب انڈیا کے آپ فینز کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یار میری فالون کام نہ ہو جائے تو افکرس ایسے بیان ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئیں گے اور یہ صرف ایک بیان نہیں ہے یہ آپ دیکھیں گے اس طرح کے مزید بھی وہ آ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بڑی فیوج فین بیس جو انڈین فالوئنگ ہے آپ کا کوئی بھی پرانا کرکٹر ہے وہ ان کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا انڈینز کے خلاف تو this is very simple بٹی اس طرح ہونہا نہیں چاہیے ایک کرتے ہیں ہاں بالکل لہسن بھائی کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اور جو بھی کرتا ہے اس میں کریٹ کی بات نہیں ہے میں خود پاکستانی ہوں پاکستان سے کھلا ہوں اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر یہ کہ ہر بندہ اپنا اپنیان دے رہا ہوتا ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنیان ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے بال نہیں ہو سکتی ہے ایک اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں میں بھی اگر کہوں ٹھیک ہے جی اگر نہیں جی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے بالے لگی ہے ایسے نہیں ہو سکتا بہت اس میں کوئی اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں بہت کوئی فیکٹر تو ہوگا میں تو یہ بھی ایران ہوں کہ بھائی نائٹی نائن سے لے کے ٹو تھام سیم تک انویسیبل ٹیم تھی آسٹلین ان بیٹیبل تھے مگراج جیسا بولر گلیس پیک ایسپاویگ شین وان جیسے انہوں نے آج تک ہم نے کسی ٹیم کو نہیں دیکھا تین چار ٹیموں کو کٹھے انہوں نے سو سے نیچے آؤٹ کر دیا ہو تو افکرس میرے خیال میں بھی کچھ تو ہے آپ آپ کہیں جی بال ہے بیٹ ہے پچ ہے وہ ایک لمبا ڈیبیٹ ہے اس پہ but it is very difficult to understand کہ کیا ہے but I am sure کہ کچھ تو چال رہا ہے پیچھے as everything is in control of BCCI تو you never know کہ کیا ہو جائے ایک زمانہ تھا جب آسٹلیلیا کنٹرول کرتا تھا مجھے ابھی تک یاد ہے وہ ایک ٹیسٹ میچ کی سیریز تھی جس میں ایک ہی پیر دکھا کہ انہوں نے چھ بار نو بول دے دی ایک اچھا بھلا سکینڈل بن گیا تو اس ٹائم جب تھوڑی تکنالوجی کے ساتھ اس طرح ہو سکتا ہے تو آج کل کی زمانے میں زیادہ تکنالوجی کے ساتھ اور کچھ نہیں ہو سکتا ہم نے نہیں دکھا DRS کا use کس طرح ہو رہا ہے یا پھر اور جس طرح benefit دیا جا رہا ہے انڈین ٹیم کو تو اگر کوئی اس پہ بات کر رہا ہے اور اگر آپ کا اس سے آپ نہیں بھی مانتے اس کی بات بڑا آپ اس کو ایک respectfully آپ اس کا answer کرتے ہیں this is no way our greats have talked about ہمیں بھی ان کا پتہ ہے کہ بھئی وہ واقعی بڑے انہوں نے گیم کے کی ہیں بڑا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے نقصان بھی کتنا پہنچایا ہے ہماری پاکستانی کرکٹ کو ساروں کے سامنے آپ غصے بھی لگ رہے ہیں غصے پھر آ جاتا ہے اس طرح کی بات سن کے کہ یا تو ان کا دامند بڑا پاک صاف ہو وہ بات کریں تو ہم بھی سنیں گے یار نہیں یار ہی بندہ ٹھیک تھا بٹ جس کا دامند خود ہے ٹینٹڈ ہے اور وہ اس طرح کی ایک ٹی وی پہ آگے کسی ایکس کرکٹر کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں میری تو سمجھ سے ٹوٹلی بائے رہے ہیں اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا اس لئے جیدیہ آپ کیا بولیں گے بھائی فخر کے بعد اگر پاکستان کے لئے کوئی کھیلا ہے ٹھیک ہے ایک تو پاکستان کا بدلہ لیا اس نے میکسویل نے ٹھیک ہے پھر یہ کہ پاکستان کے فیور میں گیا ہے یہ میچ تو یار کم سے کم یہ تو دیکھا کرو میچ تو ختم ہونے تو پہلے پورا کیسے اعلان کر دیا کیسے فکس نظر آگے یہ جو باتیں آرہی ہیں یہ کہ ان کو انڈیا کو الگ بال دی جارہی ہے یا بال کا آنس کم ہے یا وزن کم ہے آپ کے لئے یہ کرکیٹر بھی جو سوشل بیڈے سے تھوڑا سپائر ہو گئے کہ جتنی زیادہ آل فال بولیں گے اتنا زیادہ وائرل ہوں گے علی دیکھیں ایک انٹرینیشنل کرکیٹر ہوتا ہے اور ایک ٹیسٹ کرکیٹر ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو کم عمری میں آ جائے جس میں اکل بھی نہیں آئی کرکیٹ آ گئی ٹھیک ہے جب کرکیٹ آئی تو اکل چلی گئی مطلب یہ بھی سیل تو یا کرکیٹ رہی بہار ہوگا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی چلتا پھرتا آدمی اس طرح مجھے حیرت اس لیے ہے کہہ دیا آپ نے کہا مجھے حیرت اس لیے ہے کہ یہ شخص ہمارے شو پہ بھی حسن رضا ہوتے ہیں کہ ان کو تو بلوغو تھی کرکیٹ کے میدان میں ملی ہے یہ تو چودہ سال کی عمر میں آگئی جائے بڑے ہی مطلب انہوں نے سارے امتحان گراونڈ میں پاس کی انہوں نے کوئی امتحان کلاس بن جا کے پاس نہیں کیا کرکٹ پہلے آگئی تھی ٹھیک ہے اب جب اکل آئی تو کرکٹ چلی گئے ان کا تھوڑا سا مسئلہ ہے رضا نے جملہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسری بال یوز ہو جاتی ہے ینگیس ٹیورٹیس کرکیٹر نے جب انڈیا کی ٹیم بالنگ کر رہی ہوتی ہے میں ان کی اس بات سے متفق نہیں ہوں پرسنلی کیونکہ ایسا ورلڈ کپ میں نہیں ہو سکتا اور وسیم بھائی نے بھی کہا پھر تو سب سزا سوئنگ ہم کرتے تھے سب سزا سوئنگ کو وہ کیا کرتے تھے درہوں نے کہا پھر تو ہم بھی کہتے تھے نہیں اس پہ تو اور بھی وسیم بھائی بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوتی تھی چھوڑیں ابھی ورلڈ کپ میں یہ والی باتیں نہیں کریں گے کوئی بہت ساری باتیں کہتے تھے کیونکہ آپ نے کرکٹ کا مزاق بنا کر رکھ دیا ورلڈ کرکٹ میں لوگ آپ کو سیریس نہیں لیتے آپ کے فضول بیانات چند پیسوں کے لیے چند ویوز کے لیے چینل کے اوپر بیٹھ کے چند ویوز کے لیے کچھ پیسوں کے لیے کرکٹ کا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے کرکٹ کا انہوں نے تماشا بنا دیا ہے اور آپ میں آپ کی عقل میں نشہ ہے نشہ پرے ہوئے ہیں یہ تو پنگی مراشی چنگڑ لگتے ہیں یہ پاٹھی کسام کے چھپڑی لوگ ہیں اور ان کو کرکٹر بنا ایکس کرکٹر میرا چھنکنا یار انہوں نے بول دیا ہے تیکھیں یہ جب اکواز پہلے شروع کیا تھا اس کا نام تھا حسن راجہ اور وہ پاکستان میڈیا کے حساب سے جس چینل میں بیٹھتے ہیں ان کے حساب سے وہ لیجنڈری کرکٹر ہے اور وہ لیجنڈری کرکٹر کتنے مجھ کھلائے تین یا چار مجھ بس ان کا نام سے یہ ایک ریکر ہے سہید بھو بھی بھیک ہوگا بھو کوم عمر میں سہید چودہ سال میں پاکستان کی طرف سے ڈیبیو کیا ہے حالانکہ ڈیسی چی بھی نہیں مانتا کہ مطلب چودہ سال میں ڈیبیو کیا ہوگا آپ سب کو پتہ ہوگا پاکستان میں کرکٹر ہوتے ہیں ان کا اصلی عمر کچھ ہوتا ہے اور وہ سو کچھ کرتے ہیں جیسے سائد افردی ہو گیا پاکستان میں اپتھکار کھل رہے ہیں وہ سو کر رہے ہیں 33 34 age کسی angle سے بھی نہیں لگ رہے ہیں 34 ہوگا اس طریقے کا age کا فراد کرنا پاکستان کرکٹ میں یہ عام بات ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان میں کرکٹ کھل چکے ہیں اگر ان کا intellectual level اس طرح سے ہے تو باقی جو لوگ کرکٹ کے بارے میں جیسے نویلج نہیں ہے وہ سکتے ہوگے واسی مکرم نے اس طرح کا جواب دیا کہ پاکستان کی سوشیل میڈیا میں پاکستان میں جو پرچی یا پھر ایک ترینیسے کہہ سکتے ہو جگار کرکے پاکستان ٹیم میں آئے ہیں جو وقت باس کر رہے ہیں تو چاہیں گے کہ بھارت اس بار وارڈ کب جیت جیت گا تو ان کا اور جلن بڑھے گا اور بھی وقواز کریں اور بھی کمیڈی کریں جو ہمارے لئے اچھا ہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی اس طرح سے جلن ہو بھارت کی ٹیم پرفورمانس سے اور کیا ہی گلد اور ایک نیو ٹپی کے ساتھ ملوں گا نمست کار جائیں